خریہ جناب کمرزمان قائرہ صاحب مجھے یہ ساری بات سن کر انتہائی دکھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ہو وہ کسی منصب پر بھی ہو اسے اپنی گفتگو جو ہے وہ خلاقیات کے دائرے کے اندر رکھنی چاہیے اور اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ اس کی گفتگو سے کسی شخص کی بھی دل ازاری نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور میں پریس کے محزز محمران کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اسیمبلی کے کاروائی میں واپس تشریف لے آئے ہیں جناب نور عالم خان صاحب شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے میں بھی گنڈیم کرتا ہوں سر کہ ہمارے پریس کے جو بھائی ہیں بہت با اخلاق اور بہت اچھے لوگ ہیں چاہے اس میں بھائی ہوں بہنے ہوں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزاد یہ رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحب آ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی آج میری بجٹ پیش کیا اسحاق دار وزیر خزانہ پاکستان نے اس معاملے پر بات کریں گے مہار معیشت اکیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکیل صاحب اسحاق دار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ روز مرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگایا گیا تو اس کے باوجود بہت ساری چیزوں پر ٹیکس لگایا گیا سو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کم ملتا تھا وہ اب ساٹھ اور سو روپے پر ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اسے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ افسران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ذرہ تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی پینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلی اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنزر یہ لیڈرانز یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کھٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کھٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے آپ نے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی ڈا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ ایجیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا